موسیقی 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 کٹ لیا ہے آٹھ دس جوے میں نے لیسن کے لیے تھے اسے میں نے کوٹ لیا ہے اور دو انچ کا ٹکڑا تھا ادھرک کا اس سے ہم بنائیں گے یقنی تو چلیں پہلے ہم یقنی بنانا بتاتے ہیں آپ کو ہم نے ایک کوکر لے لیا ہے کوکر میں ہم گوش کو گلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گوش ہم ڈالیں گے دو کلو گوشت ہے اور ہٹی نہیں ہے اس میں بغیر ہٹی کا میں نے لیا ہے گوشت 4 ڈھنیا جتنا اس میں اچھا جاتا ہے اتنی ہی خوشبو آتی ہے یقنی میں 4 ڈھنیا ہم نے سکا دھنیا لیا ہے دو درمیانی پیاس چوب میں نے لیسن کر لیا ہے آپ ایسے بھی سابود بھی ڈال سکتے ہیں میں اس طرح سے ڈالتی ہوں اور ادھرک دو انچ کا ڈکڑا تھا نمک 1 ڈیپر سپون ڈال رہے ہیں اور یہ سابود گرم مسالے سارے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم پانی اتنا ڈالیں گے کہ گوشت بھی کر جائے اور یقنی بھی ہمارے پاس ہو یہ میں نے ایک جگ ڈالا ابھی میں اس میں اور ڈالوں گی تقریباً دو جگ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں اور پھر ہم اس کو چولے پر رکھیں گے نیٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے ہمارا گل کیا تھا ہم نے گوشت اچھا نکال لیا ہے اور اب ہم یقنی کو چھانیں گے جیتنا بھی ہم نے اس میں ساپود مسالہ ڈالا تھا وہ چھان لیں گے اس میں سے ہم اس سب چیزیں ہم چھان لیں گے جھولے پہ ہم نے ایک کڑھائی رکھتی ہے اب ہم چامل پکا رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اس میں ہم ایک کپ آئل ڈالیں گے گھی آئل آپ جو پسد کریں وہ ڈال سکتے ہیں میں آئل میں پکا رہی ہوں ہم پیاز ڈالیں گے یہ تین درمیانی پیاز تھی جنہیں میں نے باریک سلائٹس میں کٹ لیا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن سکتے کرنا ہے پیاز ہم نے آئل میں فرائی ہونے کے لیے رکھیں یہاں ہم نے ماٹر کاٹیں چار سے پانچ ایک میرے پاس پیالی دہی کے اس میں 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 نے تھوڑی سی ہری میرچے پیس کے ڈالی ہے جائی فل جمتری تھوڑی سی پیسی ہے نمک 1 ٹیبل سکون 2 ٹیبل سکون ہوای واس ادھرک لسن پیسٹ پیساوا یہاں میں نے 1 ٹی سکون خوٹی بھی میرچے لیے تھوڑی سی میں نے امری لی ہے سابود گرب مسائلے میں 1 ٹی سکون زیرا ایک بڑی رائچی 2 چھوٹی رائچی چار پانچ لونگیں تھوڑی سی دالچینی کے پیس ہے یہ دو تین میرے پاس اس طرح سے تیز پتہ ہے دو بادیاں کے پھول ہیں ایک بڑی رائچی تھوڑی سی یہ میرے پاس کالی مرچے ہیں اور یہ ہری مرچے ہیں اس کا ہم استعمال کریں گے ریسپی آپ لوگ پوری دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے چیزیں استعمال کرنی ہے پھرائے ہوگا اور اس میں سے میں تھوڑے سے پیاز نکالوں گی جس پر میں چاملوں کو دم لگاؤں گی اس میں ہمیں گے اس میں سے ہم تھوڑے سے پیاز نکال لیتے ہیں سارا سابت گرم مسالہ ہمیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہمیں پھانے جائنا ہے تاکہ یہ جو پیاز ہے اس کا کلر اس میں آجائے اور ہماری جو کلاو میں کلر بہت اچھا آئے گا اس میں جا رکھنا گے گوش جالیں گے اجراک لسن پیپ پیپس کھوں نمت پھائیں پھائیں پھول جوادری تھوڑا سات چکڑا میں نے جائے پھل کر لیا تھا اور تھوڑی سی جوادری دیتی اسے میں نے پیچ لیا ہے ماتر ڈالیں گے یہ دہی ڈالیں گے اس میں میں نے ہاری مرچ پیچ کے ڈالیں گے ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طریقے سے بہائن کریں گے گوٹی بھی مرچیں اور تھوڑی سی امری ڈالیں گے امری سے بہت ہی زبدست اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اور اس میں سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے ایک چمل یہ ہاری میں اس پیسی گئی ہیں میں نے اور ڈال دیا اس میں اور ان سب کو ہم بھونیں گے بھونیں گے میں تھوڑے کے لئے سے جھت کر پکاؤں گی تاکہ کماتر ہمارے صوبت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کماتر اچھے ہمارے صوبت ہو گئے ہم سے بول لیں گے اسے ہم نے اچھی طریقے سے بول دیا اب ہم اسے یقنی ڈال رہے ہیں ہم نے دو جگ پانی کے ڈالی تے یقنی میں تو یہ میرے پاس ڈیڑھ جگ ہے یہ میں سارا ڈالوں گی اور میں ڈیڑھ کلو چامل بنا رہی ہوں اور یہ آدھا جگ یہ میں نے ڈیڑھ جگ یقنی ڈالتی ہے اب میں اسے اتنا پکاؤں گے کہ اس میں گوبال آنے لگے پھر میں چاملوں کو نتھار کے ڈالوں گی چامل میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے اور یہ دیکھیں کتنے بڑے برتن میں میں نے بھگوئے کھلے برتن میں پھکائیں کھلے برتن میں بھگوئے چامل بہت اچھی طریقے سے پھولتے اب میں اس کا پانی نہیں چوڑ کے اور چاملوں میں ڈالتی ہوں بسماللہ رحمان رہی پانی اچھی طریقے سے پھکنے چامل ڈالیں بسماللہ رحمان رہی اس طریقے سے ہم چامل ڈالیں یہ 1.5kg چامل ہے اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے چمچ چلائیں گے اور اس پوائنٹ پہ ہم نمک چیک کریں گے نمک مجھے کم لگ رہا ہے یہ میں نمک اور ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے چاملوں کے گلنے تک اور پانی یہ دیکھیں میں نے بلکل الگ سے پانی نہیں ڈالا یہ دیکھیں چمچ اتنا جا رہا ہے یہ بلکل پرفیکٹ رہے گا ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چامل بہت ہی زبردست پک رہے ہیں اور اس پہ کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے جو میں نے پیاز لال کر کے اور پانی ڈالا تھا اس کی وجہ سے اس کا کلر اتنا اچھا زبردست گولڈن سا کلر آیا ہے چامل کچھے اسے میں ہلکی آنچ پر دم پر رکھوں گی اور نیچے میں ایک کوا موٹا کوا رکھوں گی جس پر یہ اچھا دم آ جائے اور نیچے چامل لگیں گے نہیں اسے میں ڈھک کے دم پر رکھوں گی اس میں میں نے کپڑا رکھا پھر اس طریقے سے ڈھککن پر رکھے اور ہم اسے دم پر رکھیں گے دے کی ہم پلاو بنا رہے ہیں تو دے کی پلاو میں کلر کا بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ لوگ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا لیمن کلر دیا اس میں میں تھوڑا سا کیورا ڈالوں گی اور پھر میں یہ چاملوں کے اوپر ڈالوں گی پانچ منٹ تک میں نے تیز آنچ پر رکھا ہے توا رکھنے کے بعد اب میں دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر انہیں دم پر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چامل ہمارے تم پر آگے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے جو پیاز ہم نے فرائی کرے تھے وہ ڈالیں گے اور پھوٹ کلر ڈالیں گے کیونکہ ہم نے یہ دے کی بنائی تو ہم نے دے کی بنائی تو ہم نے دے کی بنائی بھی اس میں ڈال نہیں ہے یہ اوپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں زبردست ہماری پلاو تیار ہے اور اس میں ہم نے جو یہ کلر ڈالا تھا زبردست اس کا کلر آیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دے کی پلاو بنانا بتایا آپ کو اور یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ اب ہم آپ کو ڈش میں نکال کے دکھا رہے ہیں زبردست ہماری یخنی پلاو تیار ہے دیگی یخنی ویف پلاو ماشاء اللہ الحمدلہ ہمارا ہماری دیگی یخنی ویف پلاو پر تیار ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور یقین جانے یہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے اگر آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی دون بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اللہ حافظ